اسلام علیکم میں ہوں رویندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی بیٹس پروپٹی مال اور پنجاب اربن ڈیویلمنٹ آتھارٹی جس کو پڑڈا کہتے ہیں اس کی ایک برانچ ہے گمارڈا جس کو گریٹر موحلی اربن ڈیویلمنٹ آتھارٹی کہتے ہیں یہ پڑڈا کا آفیس ہے اس کے ساتھ میں گمارڈا کا آفیس ہے تو آج کچھ انفرمیشنز لینی تھی آپ لوگوں کے لیے تاں کے آپ تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہم پروپ پر پہچھا پائیں تو پہلے ہم نے جو ٹاؤن پلینر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اس کے بعد ایک انفرمیشن کے لیے بیس لوگوں کے پاس جانا پڑا تو جا کے ایک انفرمیشن ملی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارا یہ حال ہے ایک نورنل بندہ آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا تو انفرمیشن یہاں پہ اتنے آفیسرز ہیں وہ کہے گا جی اس کو پتا ہے وہ کہے گا جی اس کو پتا ہے یہ اس کا دیپارٹمنٹ ہے یہ اس کا دیپارٹمنٹ ہے ایسے کر کے آپ کو بھواتے رہیں گے انفرمیشن نہیں ملتی یہاں پہ اور اگر آپ کا ریلیشن ہے تو بلکل پانچ منٹ میں مل جائے گی تو یہ ریلیشن کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ریلیشن کیسا ہے اب بات یہ ہے کہ تو انفرمیشن ملی ہے وہ کیا ہے پہلے تو یہ گوڈ نیوز ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے جو گریب لوگ ہیں جن کو ای وی ایس کہتے ہیں ایک نومک ویکر سیکشن تو ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ کی ایک پالسی تھی کہ اگر کوئی بلڈر کوئی بڑی کال نہیں کاٹتا ہے تو اس میں ایک سپیسیفک ایریا اس کو ای وی ایس کے لیے یعنی کہ ایک نومک ویکر سیکشن کے لیے رکھنا ہوگا تو وہ ایسی بہت سی سائٹیں ہیں جو گمارڈا کے پاس ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہیں جو پنجاب گورنمنٹ نے ایریا ڈیویلپ کیے تھے تو ان کی جو سائٹیں ہیں ایکو سیٹی وان ہے ایکو سیٹی ٹو ہے اور جو ایرو سیٹی ہے وہاں پہ جو سائٹیں گمارڈا کی ہیں ان سائٹوں کے اوپر ابھی کام ہونا شروع ہو چکا ہے سی ایم صاحب کی ڈریکشن کے اوپر تاکہ وہ جو ایریاز ہیں وہ جو جگہ بچی ہوئی ہے جہاں پہ صرف ای وی ایس کے گھر بننے تھے وہ بنانے کی جو پرکریا ہے وہ بہت فاس ہو چکی ہے فٹا فٹ میٹنگ آج بھی اوپر میٹنگ ہو رہی ہے اور جلدی ہی اس کی ٹینڈرنگ شروع ہو جائے گی کیونکہ زمین تو سرکار کے پاس ہی ہے اور اس کے اوپر اب بنانے کا ٹینڈر دینا ہے تو ٹینڈرنگ کیسے ہوگی تاکہ اس کی کوسٹ کم سے کم رکھی جائے اس کے اوپر میٹنگیں چل رہی ہیں اور ہم نے بھی اپنی طرف سے ایک پروپوزل دی ہے کہ ہم بینہ پروفٹ لاؤز کے یہ گھر بنانے میں سرکار کی ہلپ کر سکتے ہیں اگر ہمیں ٹینڈرنگ ملے تو ہم بینہ کسی کمائی کے صرف سیوہ کے طور پر ایک انجیو کے طور پر ہم وہ کنسکشن میں اپنا یوگدان ڈالنا چاہتے ہیں اپنی سیوہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا ٹینڈرنگ اپارٹ بننا پڑے گا وہ ہم کر رہے ہیں کوشش لیکن دوسری انفرمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ایریے ہیں جیسے جھامپور ہے یا بڑ ماجرہ ہے یا جو جار نگر ہے یہ جو ایریہ ہیں یہ چنڈیگر کے بلکل پاس ہیں محالی کے اندر پڑتے ہیں اور یہاں پہ بہت ساری الیگل کالنیاں ڈیویلپ ہو چکی ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے گھر بنا رکھے ہیں تو یہاں سے کلیٹی لینے کے لیے ہم آئے تھے کہ جو ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا تو خلال کچھ نہیں ہو رہا خلال کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا کہ کیا ہوگا آپ کے لیے تو جس کی تص ابھی آپ کو بنے رہنا پڑے گا جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے ابھی نہ تو آپ اپنا کوئی پلوٹ سیل کر سکتے ہوئے ایریہ کے اندر نہ آپ اپنا گھر سیل کر سکتے ہوئے تو خلال آپ کو کچھ رلیف نہیں ملنے والا ہے کیونکہ اس کی ابھی کوئی پالسی کے اوپر سوچ بچار بھی نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ کچھ ایریے جو ایسے ہیں جو شہروں کے باہر ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی منجوری کے بینا پلوٹ کاٹے تھے پورے پنجاب کے اندر شہروں کے باہر کچھ ایسے ایریے ہیں اس کی جو پالسی کے اندر سجیشنز چینج کرنے کے لیے اس کو ریکلائز کرنے کے لیے سجیشنز مانگی ہوئی ہیں آفیسر سے وہ پروسیس چل رہا ہے لیکن اس میں ابھی امیڈیٹ کوئی ایکشن ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے ایک ڈیٹ دو مینے لگ جائیں اس کے اندر بھی کہ جو پلوٹ شہر کی لیمنٹ سے باہر ہیں جہاں پہ کلونی کی فیس نہیں جمع کرائی تھی کسی بیلڈر نے اور بینا منجوری کے پلوٹ کاٹے تھے ان کے اوپر ابھی فیلحال کو ڈیسیجن ہو نہیں پایا ہے یہ سجیشن مانگی ہیں افسروں کو کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو وہ چل رہا ہے پروسیس آنے والے ڈیٹ دو مینے میں آپ کو وہ بھی ایک جو اس کا جو آؤٹکم کیا نکلے گی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے لیکن کریں گے کیسے اس کی پلاننگ کیا ہوگی وہ آفیسر کی گارڈلینڈ کے بات بتا لگے گا تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنے پڑے گی اب تیسی بات ہے کہ اگر آپ کسی گاؤں پنجاب کے کسی ویلیج کے اندر رہتے ہیں اور ویلیج کی لال لکھیر کے باہر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو سو میٹر کا جو ریڈیس ہے محالی کو چھوڑ کر باقی پورے پنجاب کے اندر اگر کسی آپ گاؤں کے سو میٹر کے ایریے کے اندر جو سرکل ہے اس کے اندر اگر آپ گھر بنانا جاتے ہیں تو آپ کا جو نقشہ ہے وہ پاس ہو جائے گا اور اس کی جو فیس ہے نارمل جو منسپل کانسل میں لگتی ہے پنجاب کو وہاں چھوڑنا پڑے گا لیکن یہ ریلیکسیشن ہے پورے پنجاب کے لوگوں کے لیے اگر آپ اپنے جو پرانہ گاؤں ہے اس سے سو میٹر کے ریڈیس کے اندر چاروں طرف سو میٹر کی ایریے کے اندر اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہو اور اس کو پاس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو کنسرنڈ آپ کے جو نیرسٹ پڑڈا کا آفیس ہے وہاں سے آپ کو منجوری مل جائے گی ڈسٹک ٹاؤن پلینر جو ہوگا آپ کے علاقے کا اگر آپ امریسر میں تو امریسر کا ڈی ٹی پی اگر آپ جندر کی اندر ڈی ٹی پی وہ آپ کو وہاں سے اپروول مل جائے گی تو اس کے بعد آپ کو بینک لون بھی مل سکتا ہے یہ ایک یہ رلیف ہے ان رورل ایریہ کے لوگوں کے لیے جو گاؤں کے باہر لال لکیر کے باہر اپنا گھر بنا جاتے تھے اور وہ لیگل ہو جائے گا لیکن اس میں محالی شامل نہیں ہے یہ میں بتا دیں محالی کے گاؤں کو اس کے اندر نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیویلیمنٹ ڈیفرنٹ تریقے کی ہے یہ جو نیوز ہے یہ جو اپڈیٹ ہے یہ آپ کے لیے ہے جو اس سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں مید کرتے ہیں یہ آپ کی کام کی انفرومیشن ہوگی آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر بار جب ہم ایک نئی انفرومیشن لے کے آئیں گے تو آپ کے پاس اس کا نوٹس پہنچ جائے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک لیے بار ایک نئے ویڈیو میں نیچانکاری کے ساتھ دھنیوار